مطیعت ہے آٹھ میں پربو یشو بہت سے لوگوں کو چنگا کرتے ہیں ان سب لوگوں کو شفا دیتے ہیں جو اس کے پاس آ رہے تھے کوڑ سے بھرے ہوئے لوگ بیماریوں سے پکڑے ہوئے لوگ اور دوست آتماؤں سے جکڑے ہوئے لوگ پربو یشو انہیں اجاد کر رہے ہیں انہیں شفا دے رہے ہیں اور اس ساری سیوکہ کے بعد اپنی طاقت کو لوگوں کے اوپر استعمال کرنے کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں کہ پربو یشو شریر میں ہوتے ہوئے کتنے تھک گئے ہوں گے لیکن پھر بھی لوگ رک نہیں رہے تھے بھیڑیں پربو یشو کے پیشے تھی کہ وہ ہے یعنی پربو یشو انہیں جنگا کرے پربو یشو کی منسٹری جنگل میں لگی ہوئی ایک آگ کی طرح فیل رہی تھی لوگ اپنے بیماروں اپنی پرابلمز کو لے کر پربو یشو کے پاس آتے تھے اب پربو یشو بھلے ہی ڈیوائن تھے لیکن اس سنسار کے اندر وہ ایک شریر میں تھے اور شریر یعنی بدن کو آرام ریسٹ چاہیے اور ایک دن سوقائی کرنے کے بعد کئی گھنٹوں تک بیماروں کو چنگائی دینے کے بعد لوگ اس کی طرف پھر بھی آتے چلے جا رہے تھے لیکن اس سمیں پربو یشو نے کچھ الگ کیا لوگوں کے ساتھ رہنے کی بجائے اپنی طاقت کو اور استعمال کرنے کی بجائے پربو یشو نے اپنے شگردوں کے طرف دیکھا اور انہیں کہا کہ اب وقت ہے کہ ہم اس جیل کے اس پار جائیں تو فائنلی پربو یشو اور اس کے قریبی شگرد اس ناو میں بیٹھے اور خداوند یشو مسیح آرام کرتے کرتے وچن میں لکھایا کہ اس ناو میں سو گئے اب آگے جانے سے پہلے دو قوک اور بہت ہی جروری لیسن ہم سب کے لئے یہاں پر سب سے پہلے کہ بھلے ہی پربو یشو نے بہت سارے لوگوں کو چنگا کیا اس ایریا میں اور بہت ساری بھیڑ سوچل میڈیا کے ہی بہت زیادہ ہو گئی تھی وہ کافی فیموس ہو گئے تھے اس جگہ میں لیکن پھر بھی اس سب سے پربو یشو امپریس نہیں ہو گئے کہ چلو اتنے لوگ اب آپ کے پاس آ رہے ہیں اتنے لوگ آپ کو ابھی جاننے لگے ہیں اتنے فینز آپ کے ہو گئے ہیں تو چلو انہی کے بیچ میں آپ اپنی منسٹری کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں نہیں پربو یشو اپنے مقصد کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کا پرپس ان کا پرپس ہے لوگوں تک گوسپل یعنی انجیل کے سسمہ چارہ کو پہنچانا اور اس لیے مجھے اب دوسری طرف جانا ہوگا اب آپ میرے بھائی یا میرے بہن ہو سکتا ہے کہ آپ جاتے تھے کہ آپ کا پریوار ایمان میں وشواش میں پربو یشو میں آ جائے پربو یشو کو جان لے اور اب وہ لوگ وشواش میں آ گئے ہیں تو آپ کا بوجھ کہ اب ختم ہو گیا جی نہیں اپنے پڑوسی اپنے گاہ اپنے رشتے داروں کے لیے بوجھ رکھیں کیونکہ آپ کے بولاہٹ صرف اپنی فیملی تک ہی نہیں ہے ورن پربو یشو نے کہا ہے کہ جاؤ اور سب جاتیوں کے لوگوں کو اس انجیل یعنی سسمہ چارہ کا پرچار کرو اور انہیں میرے چیلے بناو اب آپ جو پاسٹرز ہیں جو سیوک ہیں جو کلیسیوں کو لیڈ کر رہے ہیں کیا آپ کا بوجھ صرف ختم ہو گیا کہ ایک گاؤں میں ہی آپ ایک کلیسیہ کو لیڈ کریں گے جی نہیں پر مشر چاہتے ہیں کہ آپ دوسرے گاؤں میں بھی جائیں ان لوگوں کے پاس بھی جائیں جنہوں نے ابھی تک پربو یشو کو نہیں جانا ہے جنہوں نے ابھی تک ادھار نہیں پایا ہے تو آپ صرف ایک جگہ پر اسیمیت نہیں رہ سکتے ہیں ورن آپ کو ان سب لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے جنہوں نے ابھی تک ادھار نہیں پایا ہے تو یہ تھا پہلا لیسن اب دوسرا لیسن وہ کام کرنے میں اتنے مگن اتنے ویسط نہ ہو جائیں کہ شاید جو اچھا بھی ہو کہ آپ اپنے بدن کو آرام دینا بھول جائیں آرام کرنا کوئی کمجوری یا کوئی غلط بات نہیں ہے ورن یہ ایک اچھی چیز ہے اب افکورس میں یہ بلکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بس پورا دن لیٹے رہیں کہ بھائی میرے بدن کو ریسٹ چاہیے نہیں اتنا آرام تو جرور اس شریر کو دیجئے جتنا اسے چاہیے دیکھیں پربو یشیو نے اس چپٹر میں یہ دکھایا کہ لوگوں کے لئے حاضر ہونا انہیں چنگا کرنا ان کی جرورتوں کو پورا کرنا ان کی مدد کرنا بہت صحیح ہے یہ بڑیا کام ہے لیکن کئی بار نہاں کہنا بھی صحیح بات ہے کئی بار آپ کو اپنے شریر کو آرام دینے کی جرورت ہوتی ہے بھلے ہی آپ کو اپنے آپ کو لوگوں سے دور کرنا پڑے کیوں؟ کیونکہ آپ کا بدن آپ کا شریر آپ کا نہیں ہے یہ پرمیشر کا ہے یہ اس کا مندر ہے یہ پوترستان ہے یہ وہ پاک جگہ ہے جہاں پر پرمیشر اپنے آتما کے وسیلے آپ کے اندر رہتا ہے اور جب آپ اسے ویلو جیتے ہیں اس کا آدھر کرتے ہیں تو آپ پرمیشر کا آدھر کرتے ہیں تو یہ تھا دوسرا لیسن اب چلیے آگے بڑھتے ہیں ہماری سٹوری کی طرف پربو یشو ناو میں ہیں اور وہ آرام کر رہے ہیں اور تب ہی ایک بڑی آن دھی ایک بڑا طوفان اس جگہ پر آ جاتا ہے اور جب یہ طوفان آ جاتا ہے تو سارے شگرد ہوشیار ہو جاتے ہیں وہاں ڈرے ہوئے ہیں گبرائے ہوئے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ختم ہم سب مرنے والے ہیں وہاں خوف سے بھرے ہوئے پربو یشو کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خداوند ہمیں بچا ہم مر جانے والے ہیں اور جب ہم مرکوس ادھائی چار اٹھتیس میں اس اکانٹ کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اے گروہ کیا تجھے چنتہ نہیں ہے کیا تجھے فکر نہیں ہے کہ ہم ناش ہوئے جاتے ہیں اب آم میں سے آم میں سے میں جانتا ہوں کہ کئی ہمارے ایسے بھائی بہن ہیں جن کا پربو یشو سے یہی سوال ہے جن کا پربو یشو کو یہی سوال ہوگا کہ پربو کیا تجھے ہماری چنتہ نہیں ہے کیا تجھے ہماری ذرا سے بھی فکر نہیں ہے کہ ہم ناش ہوئے جاتے ہیں ہماری زندگی میں کیسے طوفان اٹھ رہے ہیں کیسی مصیبتیں ہیں ہمارے آس پاس میں ہم گری ہوئے ہیں پریشانیوں سے کئی پرکار کی آنڈھیوں سے تو پربو یشو کے شاگرد بھی اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو طوفانوں کو آنڈھیوں کو دیکھ کر گھبرائے ہوئے ہیں وہ فکر مند ہیں چنتہ میں ہیں پریشان ہیں اور دیکھئے پربو یشو انہیں کیا کہتے ہیں آیت 26 میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے پربو یشو کہتے ہیں ہے علپ وشواشیو یعنی ہے کم ایمان والو کیوں ڈرتے ہو کیوں گھبراتے ہو کیوں پریشان ہوتے ہو پھر پربو یشو اٹھتے ہیں اور ہواوں اور پانیوں کو ڈانٹتے ہیں اور ہوا طوفانوں میں امن یعنی بڑی شانتی ہو جاتی ہے اور جو لوگ اس ناو میں اس بیڑی میں پربو یشو کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کے آدمی ہے کہ ہوا اور پانی سب اس کا حکم مانتے ہیں تو پوتر بائبل میں یہ ساری گھٹنائیں یہ سارے ایونٹس ریکارڈ اس لیے کیے گئے ہیں کہ ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں تو اس گھٹنا میں اس سٹوری میں سب سے پہلا لیسن جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کالنگ صرف ایک پٹیکلر جگہ یا فیملی کی ہی نہیں ہے ہمارا بوجھ صرف کچھ گنے چونے لوگ ہی نہیں ہیں ورن ہمیں سب انسیوڈ بینہ نزات پائے ہوئے لوگوں تک بھی پربو یشیو کے کلام کو لے کر جانا چاہیے دوسرا کہ بھلائی کا کام کرتے کرتے آپ اتنے ویست اتنے بزی نہ ہو جائیں کہ آپ پرمیشر کے مندر کو بدن کو آرام دینا بھول جائے تیسرا جب آپ طوفانوں میں آنڈیوں کے ساتھ گر جاتے ہیں تو فکر مند ہونے کی بجائے گبرانے کی بجائے ڈرنے کی بجائے باقی لوگوں کی طرح پریشان ہونے کی بجائے آپ پربو یشیو میں آرام کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کی زندگی میں کئی بار کبھی ایسا وقت آئے گا یا آیا ہوا ہوگا بھی کہ حالات بہتی ڈرانے بہتی بھیانک نظر آتے ہوں جب آپ ڈر گئے ہوں تو ان سب میں ان سب میں پربو ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم اپنے بادشاہ اپنے کینگ یشیو کے جیسے بنے کیونکہ ہم کینگڈم سٹیجن ہیں ہم پرمیشر کی بادشاہت کے لوگ ہیں جب ہر کوئی ڈرہ ہوا گھبرایا ہوا ہے تب ہی خدا ہمیں تیار کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی پوزیشن میں رہیں کہ طوفانوں کے بیچ بھی ہم شانت رہیں اور یہ ہمارے وشواش کے گواہی ہوگی آپ شاید آرثک تنگی میں ہوں شریرک طور پر فٹنا ہوں مانسک طور سے پریشان ہوں یا مہا ماری کی وجہ سے گھبرایا ہوئے ہوں یا آپ کا کوئی ریلیشنشپ ایشو ہو اور ان میں سے کسی کرائیسس میں آپ کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ کوئی آئے اور کہے کہ کیسے کیسے آپ ابھی تک بنے ہوئے ہیں کیسے آپ ابھی تک ختم نہیں ہوئے ہیں کیسے آپ کے اندر چنتہ یا دکھ نہیں ہے کیسے آپ ایسے طوفانوں میں بھی شانت رہ سکتے ہیں تو اس وقت آپ کا جواب انہیں یہ ہوگا کیونکہ پربو یشو کیونکہ پربو یشو میری ناو میں ہے میرے ساتھ میری بیڑی میں ہے جب یشو آپ کی ناو میں ہے تو آپ آرام کر سکتے ہیں جب زندگی کے طوفان آپ کو ٹکر مارتے ہیں جب خداون یشو آپ کے ساتھ ہے آپ کے ناو میں تو آپ یہ نسٹے جان سکتے ہیں کہ آپ ناش نہیں ہوں گے یہ طوفان یہ اشلتے ہوئے پانی یہ آندیاں آپ کا کش نہیں بھی گاڑ سکتی ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ وہ ہے آپ کے ساتھ وہ شخیت ہے جو طوفانوں کو حکم دے کر انہیں ڈانٹ کر کہہ سکتا ہے کہ شانت ہو جاؤ تو میرے پریو میں نہیں جانتا کہ یہ وچن میں آپ میں سے کس کے لئے بول رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ ابھی شاید آپ اپنے آپ کو ان وچنوں کے ساتھ ریلیٹ نہ کر سکیں لیکن ایک دن آپ جرور سمجھیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں کہ مسیح یشو آپ کی ناو میں آپ کے ساتھ ہے اور جب آپ کی زندگی میں طوفان آتے ہیں تو آپ سنسار کے باقی لوگوں کے جیسے آپ سنسار کے باقی لوگوں کے جیسے ڈر نہ جائیں آپ گھبرانا جائیں کیونکہ یاد رکھیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کس کے ہیں یاد رکھیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کس کے ہیں جب کسی بھی طرح کی مسیبت پریشانی یا طوفان آپ کی لائف میں آئے تو ایک بار ایک بار میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور کلپ نہ کریں کہ اس نام میں آپ مسیح یشو کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں اور ان شگردوں کے جیسے نام بنیں جو ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے تھے کلپ نہ کیجئے کہ ان آنڈیوں طوفانوں میں آپ خداوند یشو مسیح کے ساتھ بیٹھے یا لیٹے ہوئے ہیں شانتی کے ساتھ ایسا کر کے آپ کا پورا نظریہ ہی بدل جائے گا کیونکہ آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آپ اس نام میں اکیلے نہیں ہیں ان طوفانوں کا سامنا آپ اکیلے نہیں کر رہے ہیں بادشاہوں کا بادشاہ پربو یشو آپ کے ساتھ ہے تو ایمان میں رہیے آرام میں رہیے کیونکہ جب ساری کائنات کو بنانے والا رچانے والا آپ کے نام میں آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو اور مجھے فکر مند ہونے کی گمزدہ ہونے کی گھورانے کی جرورت بلکل بھی نہیں ہے ایک اور بات ایک اور بات جو میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کچھ کمنٹیٹرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پربو یشو کو پتا تھا کہ یہ طوفان آنے والا ہے یہاں یہ طوفان آئے گا لیکن اس بات نے اسے نام میں چڑھنے سے نہیں روکا کیوں کیوں کیونکہ اسے پتا تھا کہ ان کی مرتیو ان کا انت ایسے نہیں ہوگا اسے پتا تھا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے اسے پتا تھا کہ میرا فیوچر کیا ہے تو جب جب آپ بھی اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں خدا کے مقصد کو جانتے ہیں اور موسٹ امپورٹنٹلی جب آپ اپنے فیوچر کو جانتے ہیں تو آپ ان ٹیمپوریری طوفانوں میں امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور اپنے اببہ اپنے خدا کے وجنوں کو یاد کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے جرمیہ ادیار 29 ورس 11 میں تو یہ ہماری ہندی میں یا ہماری لوکل لینگویج میں اتنا سپسٹ نہیں ہے لیکن جب ہم اسے انگلش میں پڑھتے ہیں تو یہ بہت ہی سپسٹ ہے آخری وجن میں لکھایا ہے انگلش میں مطلب کہ آپ کو امید اور فیوچر دینے کا پلان یعنی یوجنا ہے میرے پاس یاد رکھیں کہ خدا پرمیشر آپ سے یہ بات کہہ رہا ہے اب اس میسیج کے ساتھ میں کچھ بہت ہی مہتوپورن بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں دھیان سے سنیں گے بلے ہی پربو یشیو ہماری زندگی میں ہو بلے ہی پربو یشیو ہماری زندگی میں ہو یا ہماری نام میں ہو تو اس کا مطلب یہ قطع نہیں ہے کہ ہارڈ ٹائمز یعنی کٹھن حالات ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے اس زندگی میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سنسار میں ہیں اور شریر میں ہیں اور پربو یشیو نے کہا کہ سنسار میں تمہیں کلیش ہوتا ہے سنسار میں تمہیں کلیش ہوتا ہے لیکن حمد رکھو میں نے سنسار کو جیت لیا ہے I have overcome the world تو کٹھن سمیں آئیں گے یہاں تک کہ رسولوں کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑا تھا انہیں شہید کیا گیا تو پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کے زندگی میں طفان یا کٹھن سمیں یا مشکل حالات نہیں آئیں گے ورن پوائنٹ یہ ہے کہ کٹھن سمیں مشکل حالات آپ کو درا نہیں سکتے ہیں آپ سے آپ کے فیوچر کو چرا نہیں سکتے ہیں مان لیجئے مان لیجئے کہ کوئی ہمیں مسیح یشو کی گواہی کے قارن مار رہا ہے یا کوئی مہاماری ہمیں خاتم کر رہی ہے لیکن کیا یہ ریزوریکشن کو مار سکتے ہیں کیا یہ ریزوریکشن کو خاتم کر سکتے ہیں بلکل نہیں کوئی بھی نہیں تو پرمیشیر کی سنتان ہونے کے ناتے کوئی بھی آپ کے فیوچر کو آپ کی امید کو چھین نہیں سکتا ہے اس لیے یہ آیت یرمیہ 29 ورس 11 ہمیں کہتی ہے کہ آپ کو امید آپ کو فیوچر دینے کا پلان یعنی یوجنہ ہے میری تو خدا کی بادشاہت کے سیٹیجن ہونے کے ناتے ہمارے پاس امید ہے ہمارے پاس ہوپ ہے اور ایک بہت ہی برائٹ فیوچر ہے اور اس سنسار کی کوئی بھی چیز اسے ہم سے چھین نہیں سکتی ہے کیونکہ ویہ دن آتا ہے کہ ہم مہمہ مہ بدن کو اوڑ کر خداود یشیو کے پاس اٹھا لیے جائیں گے اور پربی یشیو ہماری آنکھوں سے ہر آنسو پہنچ ڈالیں گے اور وہ ہمیں ایک تاج ایک کرون دیں گے اور ہم صدا خداود یشیو کے ساتھ رہیں گے جہاں نہ رونا ہوگا نہ گمگین ہونا ہوگا نہ کوئی دکھ ہوگا ورن صدا کی خوشی صدا کا آنند صدا کا آرام اور صدا کا امن ہوگا یہ ہے امید یہ ہے ہمارا اصل فیچر اور کوئی بھی یا کچھ بھی اسے ہم سے چورا نہیں سکتا ہے تو اس وعدے کو اس فیچر ہوب کو یاد رکھئے اور اس میسج کو اپنے تک ہی لیمیٹڈ یا سیمیت نہ رکھیں پلیس اسے اور بھی بائی بہنوں کے ساتھ اپنے چرچ میمبرز کے ساتھ اپنے رشتے داروں دوستوں کے ساتھ شیئر جرور کیجئے پرمیشر اس انکرجنگ اس موٹیویشنل میسج کے دورہ آپ کو بہت آشش دے اور آپ یاد رکھیں کہ پرمیشر آپ کے ناو میں آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا فیچر بہت ہی برائٹ ہے آپ کے پاس ایک بہت ہی بڑیا فیچر ہوپ ہے میں گوڈ بلیس یوال سی یو اگین